کس ٹوپک پہ آمیر جی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کس ٹوپک پہ آج ہماری بحث ہے یہ ٹوپک سے ہٹ کے کہاں کے کہاں جا رہے ہیں کبھی بابری مسجد کو لی آتے ہیں کبھی آتنگ وات کو لی آتے ہیں کبھی دوسری چیزوں کو لے کر رہے ہیں چاہیں یہ شہزاد پونہ والا ہوں چاہیں بھاٹیا صاحب ہوں بھاٹیا صاحب خود ابھی چار دن پہلے سماج وادی کے گانے گایا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے سماج وادی کی ہی غلامی کیا کرتے تھے گے اس سے پہلے آج بیجی پی کی ٹیوشن دیئے ہیں مجھے رہے ہیں فیکٹ پہ نیمیل کرنی چاہیے پڑھ 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 کے سناتے ہیں لیکن میں پیشی سے وکیل ہے وہ بھی پیشی سے وکیل ہے جس ٹاپک پہ ہمیں جی سنی ہے آپ بھی اپنی بات کو رکھیں آپ بھی اپنی بات کو رکھیں مجھے رہے ہیں کسی کی غلامی کرتا تھا ہم سماج باتی پارٹی کا محصہ کر رہے ہیں کلاب بلی کی گروپ بھی بیٹھے تھے لیکن میں میں یہ سب باتے بول ساں ٹائم ہے ہم جس ٹاپک پہ بات کریں اس ٹاپک پہ بات ہونا چاہیے سب سے بڑی بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں ٹاپک سے یہ ہٹ کے جاتے ہیں پھر کیا فائدہ اس ٹاپک پہ بات کیا ہے کہ بار بار ہمیشہ کیوں ویدیشی سٹار جڑے ہوئے ہیں کیوں دھرمانترن کی خلاف آپ لوگ بولنا نہیں چاہتے جواب دیجئے اس بات کا کیا دھرمانترن غلط ہے کیا عمر گوٹم نے غلط کام کیا آرے آپ کے سوال سن لیے بھائی بلکل بلکل سن دو لیجئے ہماری بات میں ہم نے آپ کے سوال سن لیے بلکل جناب آپ نے سوال سے جواب دیجئے اور آپ کو آپ کو بھی اردو بہت حقی ہوگی یہ یہ بتائیے مجھے یہ رحمت کا مطلب ویدیشوں سے آنے والا فنڈ ہے اور اللہ کے بندے کا مطلب موک بغیروں کے ویڈیو لائک کرنے والا ہے یہ ہوتا ہے ان سب اردو میں بتائیے اردو بتائیے سر پلیز جانکاری بڑھائیے دیش و دنیا اسی کا جواب لے لیجئے آمیج ہماری بات تو سن لیے آپ ایک منٹ ٹھہریں گے تب ہی تو بتائیں گے اگر آپ نے رحمت کا مطلب یہ ہی نکالا ہے رحمت کا مطلب کیا ہے سب کو معلوم ہے آپ کو بھی ہمیں بھی لیکن اگر آپ نے رحمت کا مطلب ڈھیکوٹ کر کے یہ ہی نکالا ہے ابھی ابھی آپ نے بتایا میں نے نہیں نکالا آپ میں فرق کر رہا ہوں ایٹی ایس کی جانکاری ہے یہ یہ ایٹ جانچ دنسی کی ہے امیج دنبون کوئی نہیں ہوتا ایٹی ایس کی جانکاری ہے یہ ایٹی ایس کی جانکاری ہے بھارت کی سمیدانک سنسطہ کی جانکار ہے بتائیے آپ کا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی لوگ بولتے ہیں تو آپ بولنے دیتے ہیں میں بولیے جب آپ کی پتر جوابتے ہیں میرا ساتھی کون ہے میرا ساتھی کون ہے میرا تو آپ کی ساتھی ہے ازگر خان میرا ساتھی تو اس چرچہ میں آپ بھی ہے بھائی صاحب دیوگن ہے تو لیکن آپ مان کر رہے ہیں اچھا بھائی صاحب سن لیجے اچھا بھائی صاحب سن لیجے اچھا بھائی صاحب آپ نے اس کو ڈیکوڈ کر آیا میں نے بولا میں نے نہیں ایٹیس کو ڈیکوڈ کر آیا چلیے اب آپ کو میں ایک منٹ دیتا ہوں پیار سے اپنی بات رکھیں گصہ بات ہوئی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آمیش دیو آمیش دیوگن شاہب یہ ابھی انویسٹیگیشن چلیا ہے کوڈنگ ڈیکوڈنگ ان سب چیز ہوگا یہ ٹائم ہی نہیں ہے اور کوڈ تیہ کرے گی آپ کو بھائی صاحب بھی یہی بات بتائیں گے کوڈ تیہ کرے گی یہ ابھی پراپر ٹائم نہیں ہے ان چیزوں پر بحث کرنے کا نمبر ٹو آپ سن لیجے میری بات اس میں سب سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ ان کو لالج دے کر ان کو زبرزستی کر کے ان کا دھرمانتران کیا جا رہا ہے ان کا دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے ارے اسلام کے بارے میں تھوڑی سٹڈی کریے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز پر بحث کریں تو تھوڑی چیز سٹڈی کریے اسلام میں زبرزستی کہیں نہیں ہے اگر کوئی زبرزستی دھرمانتر ہوتا ہے تو وہ ہے ہی نہیں دھرم پریورتن ہو ہی نہیں سکتا نمبر ٹو ایک منٹ بھائی اتر دے لینا ایک میٹ یا ٹھر جاؤ آپ ایک منٹ تو ملا ہے مجھے بولنے کا وہ بھی آپ نہیں بولنے دے رہے ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائنر کو اکچے ساتھ دھرمانتر کر رہے ہیں ارے بھائی دھرمانتر ہیں مائنر کا نہیں ہو سکتا انساؤنڈ کا نہیں ہو سکتا